شدرا اس کوکنیا لائف سٹائل آپ دیکھ سکتے ہو کہ اتنا اچھا ویدار ہو رکھا ہے مطلب منی نہیں کرنا اور آپ میری آواز بھی دیکھ سکتے ہو کہ میں بہت خراب ہو رکھی ہے تو اس کے لئے اور ابھی ہم آگئے ہیں کچھن میں کیونکہ سب کے لئے مجھے بنانا ہے بریکفرس تو بریکفرس کے لئے میں یہاں پر ویجیٹیبلز کر رہی ہوں اور بریکفرس میں میں بنا رہی ہوں ایگ اوملیٹ ویسے تو نورمل ایگ اوملیٹ بنا لیتی ہوں کبھی کبھی لیکن آج کچھ ڈیفرنٹ ڈائپ کا بنا رہی ہوں تو میں نے بس کپسکم اور مشرووم تھوڑے سے پیاج اور سب کو تھوڑا تھوڑا باریک کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد کڑائی میں میں نے تھوڑا سا بٹر اور تھوڑا سا آئل ڈال کر ساری ویجیٹیبلز کو میں نے سوٹے کر لیا ہے تو یہاں پر میں ایک بال میں ایگ ڈال رہی ہوں کے لئے بنے گا تو فائیو ایک تو لگی جائیں گے تو اس لئے پھر پیس کے ایک بال میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں مسائلے ایڈ کروں گی یہ میرے پاس کچھ پیزہ ہٹ کے سیزنگ رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ چلو اسے ہی یہاں پر میں اوریگانو ڈال رہی ہوں چلی فلیکس ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ چلی فلیکس میں سبجیوں میں بھی یوز کر لیتی ہوں تو میرے پاس یہ اورگانو بہت سارے بچے ہوئے تھے میں نے ابھی اس میں اورگانو ڈالا ہے اور چلی فلیکس ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس میں سالٹ ڈال کے اور اس کے بعد یہ سوٹے ہو گئی ہیں جو ایگ ہم نے فیٹ کے رکھا ہوا ہے اسے ہم اس میں ڈال دیں گے موسیقی 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 اور اسے سلو میڈیم فلیم پر مجھے اسے پکانا آئے تو ادھر میں ایک سائٹ میں بریٹ بھی سیکھ لی رہی ہوں کیونکہ دونوں کام ایک ساتھ ہو جائیں گے تو ایک بھی آملیٹ بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور بریٹ بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی اس لئے تو میں سائٹ میں بریٹ بھی سیکھ رہی ہوں اور ادھر میرا آملیٹ بھی ٹھنڈی ہو رہا ہے تو ایک طرف یہ پک گیا ہے تو میں اسے پلیٹ پلیٹ سے اس طرح سے فلپ کر لوں گی اور اس کو واپس اسے کڑائی میں ڈال دوں گی تو یہ بہت کیفور کرنا پڑتا ہے نہیں تو آپ جل بھی سکتے ہو تو اسے تولہ دھیان سے کرنا بہت جلوڑی ہے تو میں نے ابھی اس کو واپس کڑائی میں ڈال دیا اور اسے دوسری سائٹ سے بھی پکنے کے لئے دنگ دوں گی تو یہاں پر میری بریٹ بھی سیکھ گئی ہے اور آملیٹ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو میں سرف کر دوں گی ہزبین کے لئے اور بچوں کے لئے اور میں تھوڑی دیر بعد اپنا بریقفرس کروں گی تو اس لئے ابھی مجھے بریقفرس کرنے کا بکل بھی مان نہیں ہے تو بچوں اور ہزبین کے لئے میں ابھی پلیٹ میں نکال رہے ہوں اس ریسپی کو آپ ایک بار جرور ٹرائے کرنا بہت اچھا بنتا ہے تو آپ ایک بار جرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمینٹ کر کے بتانا موسیقی 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 تو ابھی میں آگئی ہوں کچھن میں اور کچھن میں میں نے سبجی کیلئے تیاری کرنا شروع کر دیا ہے تو کڑائی کو گرم کر دیا ہے میں نے اوائل ڈال دیا اوائل ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈالا ہے تھوڑا سا باری کٹا ہوا پیاج تھوڑا باری کٹا ہوا لیسن اور اسے تھوڑا پینک ہونے تک ہمیں اسے بھونیں گے اب اس میں میں نے کچھ ہاری مرشے ڈال دیا ہے لنبی کٹی ہوئی اور اس میں میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا نارمل مسالے جیسے ہلدی بارڈر دھنیا بارڈر لال مش بارڈر تھوڑا سا پھانی ڈال کر مسالے کو اچھے سے بھونیں گے اسے کیا ہے سبجی بہت تیسٹی بنتی ہے تو مسالے جب بھون جائیں اس میں ڈال دیں گے آلو اور آلو ڈالنے کے بعد اس میں اچھے سے کوٹ کریں گے اور اس کے بعد اس میں گو بھی ڈال دیں گے تو گو بھی ڈال کے اس کو اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور ہاں عنصر ڈالنے مت بھولے تو میں ڈال رہی ہوں جس کے بعد اس میں تھوڑا سا وٹر ڈال کر اور اسے ڈھک کر پکنے کے لیے رکھ دوں گی ادھر میں کروں گی رائٹہ بھ Täبرانی کی تیاری تو میں نے کڑھ لیا ہے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا سالٹ اس میں تھوڑا سا لال مرچ پوٹر ڈال آئے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا کالا نمک اسے بھائی سکر کی سائتہ سے پہلے گے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے بوندی اور ایدھر میں کر رہی ہوں اس میں تڑکی کی تیاری کیوں کہ مجھے تھوڑا سا بوندی کا رائتے میں تھوڑا تڑکہ اچھا لگتا ہے تو ایدھر تھوڑا سا آئیل ڈالا او اس میں تھوڑا سی جیرہ اور جیرہ ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑی سی ہینگ ڈال کر اور ڈال دیتی ہوں رائتے میں اور ایک بار ٹرائے کریے گا سبجی کو بھی ہم چلاتے رہیں گے سبجی آلماسٹ ہاف کھو چکی ہے اب اس میں تھوڑا سا دم دینے کی اور ضرورت ہے تو میں اس کو اور تھوڑا سا پاندس منٹ کے لئے پکنے دوں گی تو یہاں پر میری سبجی تھوڑی سے بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا ہارا دھنیا ڈال دیا ہے ہارا دھنیا کے ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے چٹکا لیں گے جب تک سبجی میں چٹک نہیں آئے گی نا تب تک سبجی اچھنی بنتی تو سبجی بھی ریڈی ہو گئی ادھر میں کر رہی ہوں پوڑیوں کی تیاری تو کڑائی بھی نے رکھ دیا ہے ادھر میں نے پوڑیاں سیکھ لی ہیں تو ابھی میں پوڑیاں جو بنا رہی ہوں ہزبن کے ٹیفن کے لئے بنا رہی ہوں اس کے بعد میں بچوں کے لئے اور اپنے لئے بات میں سیکھوں گی تو بیچ میں میں چیک کرنے آگے کی بچے کیا کر رہے ہیں تو بیچ بیچ میں نظر ڈالنی پڑتی ہے تو ادھر میری ہاؤس ایلبر بھی آگے وہ کام کر رہی ہے اور ادھر بچے اپنا ٹی وی اور لودو کھیل رہے ہیں ادھر میں اپنا ہزبن کے لئے ٹیفن پیک کر رہی ہوں تو ان کے لئے ایک ٹیفن میں میں نے آلو گو بھی کی سبجی رکھ دیا اور ایک ٹیفن میں میں ان کے لئے رائدہ رکھوں گی اور ایک ٹیفن میں میں ان کے لئے پوڑیاں رکھ دوں گی تو ان کا ٹیفن بھی لگ چکا ہے اور میں نے ان کو ٹیفن دے دیا ہے وہ آفیس چلے گئے اس کے بعد اب میں کروں گی بچوں کے لئے کھانے کے تیاری تو ابھی میں نے بچوں کی پلیٹ لگا دی ہے تو بچے اپنا کھانا کھائیں گے اس کے بعد میں پھر اپنا کھانا کھاؤں گی تو شام کے پانچ بچ چکے ہیں میں نے چائے چڑھا دی سارے کام میں نے کر لیے ہیں اور بچے ایک اندر بیٹھا ہوا ہے دودھ بھی رہے اور ایک گیا ہے ابھی کیکٹ کی کلاس کے لئے کیکٹ کی کوچنگ کلاس چل رہی ہے تو ابھی اس میں نے اس کو ڈال دیا کیونکہ وہ بہت جاری بھی ہے کیونکہ بچے نا کرونا میں ایسے ہو گئے ہیں گھر میں بیٹے پیٹ کے لیزی اینڈو تو اس وجہ سے میں نے اس کو کیکٹ کی کوچنگ میں ڈال دیا تھا کہ وہ تھوڑا سا اکٹیو ہو اور اس کا من بھی لگے گھر میں بچے ہوم سکسے ہو گئے ہیں تو اسی لیے میں نے اس کو کیکٹ کی کوچنگ کلاس میں ڈال دیا اور کوکی اپنا دور پینے کے بعد اپنا ہوم بک کرے گا اور اس کے بعد میں اپنا ڈینر کی تیاری کروں تو ابھی ہم لوگ نکل آئے ہیں باہر ووک کے لیے تو ابھی شایس ٹائنگ پہ بچ رہا ہوگا ساتھ بچ رہا ہے تو ہزمین بولے کہ چلو باہر نکل آتے ہیں اور انشو تو کوچنگ کے لیے گیا ہوا ہے تو ہم لوگ اسی کے پاس ہی جا رہے ہیں ووک کرتے کرتے کیونکہ اسی کوچنگ جو ہو رہی ہے وہ گراؤن پہ ہی ہو رہی ہے تو اب ویدر دیکھیں یار کتنا خوبصورت ہو رہا ہے میرا تو دل خوش ہو جاتا ہے جب ہی میں ایسی جگمکاتی لائٹ اور ویدر بھی اچھا ہو اور گینری دیکھنے کو مل جائے تو آپ کا دل بھی خوش ہوتا ہے اور من بھی شانت ہوتا ہے تو بس ابھی میں انشو کو پری بھی میں نے لے لیا ہے اور ہزمین وہیں پر اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں تو یہ اس ویلوگ کو میں یہیں پیان کرتے ہوں آئے ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو اچھی لگی تو لائک